مختلف منصوباجات ہوں رجحان جو ہے وہ طاقتور کی طرف رہا مجودہ حکومت نے پہلی دفعہ اس ٹرنڈ کو بدلا ہے اور معاشرے کے اندر عمران خان صاحب کی زیرے قیادت ہم توازن لے کے آ رہے ہیں یعنی ایک پیرٹی کریئٹ کر رہے ہیں کہ وہ سہولتے جو ترقی آفتہ علاقوں کے پاس ہیں وہ ہماری پیسے ہوئے نچلے طبقے کے وہ علاقے جو نظرانداز تھے گہر ترقی آفتہ ہیں یہ ان کو بھی تستیاب ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے انیشیئیٹیو جو ہمارے ایس او ایس کے بچے ہیں آج مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ اس ادارے سے جو بچے تعلیم یافتہ ہو کے مختلف یونیورسٹیوں سے نکل کے معاشی محاص پہ نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ہائیلی کریڈیبل اور ان انسیچوشنز اور یونیورسٹیوں میں بچے پڑھ رہے ہیں جو شاید عام گھر کے افراد یا بچے جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو ان پریولیجڈ اور پریسٹیجیس انسیچوشنز میں اپنے بچوں کو پڑھانا ایس او ایس نے ہمیشہ بچوں کی کفالت کے حوالے سے جہاں ان کو تعلیم کے میدان میں ایک ڈیفرنٹ اور منفرد ٹرینڈ سیٹ کی ہے وہاں ان کی تربیت کے حوالے سے بھی ان کے اقدامات مسالی ہیں میں ہر سال ان کے پاس آتی ہوں اور ہر سال جتنا سکون یہاں آکے ملتا ہے وہ صرف اور صرف اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں پہ رہنے والے بچے جن کو ایس او ایس ویلیج کے اندر گھر دیا گئے ہیں وہ شاید اس طرح سے اپنے بچے نہ کلائیں لیکن وہ اس حکومت امران خان اور اس سٹریٹ کے بچے ضرور ہیں اس قوم کے بچے ضرور ہیں ان کے والدین جو اس وقت ان کے عزیزوں کارب یا جو اس جگہ پہ بچے کو لانے کا کرائٹیری ہے وہ لا وارس اور ایسے بچے جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے میں خوش ہوں کہ میری بین عزیزہ عزیزیا اور اس کے ساتھ ان کا خاندان ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں کہ ان بچوں کی کفالت کر کے ان کو معاشرے کا ایک کار آمند شہری بنانے میں سیال کورڈ کی تمام بزنس کمیونٹی کے مہیر حضرات اور وہ تمام اس کے ساتھ جڑے افراد جو ٹیم بن کے اسی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان کو اشور کر دے آئی ہوں کہ عمران خان صاحب اور مجودہ حکومت جو ہے وہ غیر سرکاری سطح پہ جو کافشیں ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے اور شوکت خانم ہاسپیٹل پناہ گاہیں اور نمل یونیورسٹری جیسے بین القوامی سطح کے منصوبے اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کا دل غریب کے ساتھ ڈڑکتا ہے اور عمران خان صاحب ان لا وارثوں کے لیے وارث بن کے حکومتی سطح پہ ایسی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں ان سب افراد کی ان خواتین کی ان بچوں کی کفالت ریاست اپنے زمیں لے اور حکومتیں اس میں سہولت کاری کریں میں چونکہ یہ وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے سیاست کا لیکن آج ایک ہمارے سیاسی خاندان کے مروسی خاندان کے دو افراد نے سائی وال میں بچوں کے حوالے سے جو ہموات ہوئیں ان پہ سیاست کی ہے یہ آئی اپنر ہے ان کے لیے کہ ان کو جواب دینا ہے کہ دس سال اقتدار میں رہنے والے پنجاب کے ہاسپٹلز کے اندر وہ میسنگ فیسیلیٹیز دستیاب نہ کر سکے جس کی وجہ سے یہ چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں ان پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے وہ بچے تھر میں ہوں وہ بچے سائی وال میں ہوں وہ بچے سیالکوٹ میں ہوں جہاں کہیں مستق اور ندار بچہ جو اس معاشرے کی ذمہ داری میں آتا ہے معاشرے کو وہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور حکومت اس ذمہ داری میں حصہ دار بنے گی امران خان صاحب کی زیرے کے عادت انشاءاللہ ایسے بچوں کو پاکستان کا ایک ایسا چیرہ دیں گے ایک ایسی شناخ دیں گے کہ بین القوامی سطح پہ یہ بچے ان لیڈنگ یونیورسٹیز میں جا کے پاکستان کے سفیر بنیں پاکستان کا مقدمہ لڑیں اور جہاں پاکستان کی پرسیپشن اس وقت کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے وہاں قوم کے یہ سپوت جو ہیں چٹان بن کے پاکستان کے تشخص کو پاکستان کے نظریے کو پاکستان کے وقار کو پرموٹ کرنے میں حصہ دار بنیں گے میں آپ کی آپ کی ساری ٹیم کی دل کی اتھا گرائیوں سے شکہ گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جو دست شفقت رکھا عمران خان صاحب کی ٹیم کی ادنا کارکن ہوتے ہوئے ایسے بچوں تک عمران خان کا پیغام لے کے آئی ہوں اور انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ان بچوں کو عید والے دن جو ہے وہ اپنے سائن کیے ہوئے بیٹھ جو ہے وہ انشاءاللہ گفت کے طور پر بیجیں گے